بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال اکام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سوم آمین آج ہم دال ماش کے پراتے بنا رہے ہیں اور دال ماش کے لیے میں نے ایک کھنٹہ دال بھگو کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو دو ٹی سپون نمک اور دو ٹی سپون جو ہے وہ حلدی ڈال کے اس کو بائل کرنے کے لیے کھر میں ابھی وہ در جو ہے نا وہ کیمرہ لے کر جاؤں گی جہاں پہ وہ بائل ہو رہی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو تمام چیزیں بتا دوں کہ میں نے ہری مرچے لی ہیں آٹھ عدد اور پدینہ اور دھنیا جو لیا ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا سا دھنیا اور پدینہ لیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ جائے گا دو ٹی سپون سکا دھنیا دو ٹی سپون زیرہ اور تھوڑا سا ہم نے اجوائن لیا ہے اجوائن میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب لیا ہے کیونکہ ماش کی دال جو تھوڑی بادی ہوتی ہے سا ہم نے ا گنت میں مرچے لی ہے یہ دو ٹی سپون ہے کیا تو پورک شیخھ اگر سا لدھ لیا ہے سونیلا اور سانیہ شریف یہ ریسپی آپ لوگوں کے نام ہے اب وہاں پہ چلتے ہیں دال جو ہے بائل ہو رہی ہے تقریباً دو منٹ تین منٹ ہو گئے دال بائل ہوتے ہوئے اس میں میں نے دو ٹی سپن نمک اور دو ٹی سپن ہلدی ڈال دی تو ابھی اس کو تقریباً دس پندار منٹ لگیں گے یہ بائل ہو جائے گی بلکہ 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 ہی گلانی ہے یہ نہیں کہ کچھی رکھنی ہے اس کو گلانا ہے اسی پانی میں جب یہ ہو جائے گا تو بھی میں بتاتیوں یہ دیکھیں دال جو ہے نا وہ گل چکی ہے یہ دیکھیں گل چکی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا پانی پھیک دیتے ہیں یہ دیکھیں دال جو ہے میں نے بائل کر کے چھان لی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہیں بائل کرنا چاہتے ہیں منرلز زائع ہو رہے ہیں تو آپ ویسے بھی اسی ہلکے پانی میں آپ گلالیں تاکہ اس کی جو لیسوے سے وہ بھی آپ کھا لیں کیونکہ وہ ہم نہیں کھاتے کیونکہ زیادہ پھر یہ اب بھی تھوڑی بادی کم ہو گئی اس میں ورنہ یہ دال بہت بادی ہوتی ہے آپ کو پتا تو ہے پھر اس کو کھانے کے بعد پھر جیسے مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور ہوتے ہیں تو پھر انسان آپ سے دور رہنے پر مجبور جو اقل مند ہوں گے وہ تو میرا اشارہ سمجھ گئے کہ پھر اس دال کو کھانے کے بعد آپ محفل میں نہیں بیٹھ سکتے تو اسی لئے بائل کر کے اس کا پانی تھوڑا پھینک دیں تو آپ کا ہی فائدہ ہے یہ دیکھیں دال کو ہم نے چوپر میں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں تمام چیزیں لیسا ندرک لال مرچے تمام چیزیں اس کو شامل کر کے میں نے اس کو پیس کے آپ کو بتاتے ہیں تمام چیزیں شامل کر کے میں نے پیس لیا ہے اس کو دیکھیں میں نے دوسرے برطن میں اس لئے شامل کیا ہے اس میں ہاتھ نہیں سہی طرح سے جا رہا تھا نمک میں نے شامل کرنا ہے نمک میں نے ٹیسٹ کیا تو نمک کم ہے کیونکہ میں نے جب دو ٹی سپون میں پانی وائل کر کے پانی پھیکا ہے تو نمک تھوڑا ہو گیا کم آپ بھی نمک جوڑا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کیجئے گا میرے ون ٹی سپون اب شامل کیا ہے اب اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے نمک کو بس نمک کی کمی باقی مشنہ ہر چیز زبردست بنی ہے دیکھیں میں نے تھوڑی ڈائریکشن چینج کر لی ہے ٹیبل میں نے یہاں پہ رکھا ہے تاکہ اس میں سامنے سے شوٹ کرے اور کیونکہ یہاں پر جب میں کرتی تھی تو وہ اس کو مسئلہ ہوتا تھا بیلتے ہوئے کلیر جو اینا آپ کو ویڈیو سمجھنی آتی تھی اچھا دوسری بات یہ کہ میں نے آٹا جو ہے وہ چککی کا لیا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا چککی کا آٹا لیا ہے تو کیونکہ ہمارے گھر میں بچپن سے چککی کا آٹا یوںز ہوا ہے میں نے یہاں پہ صرف ایک مہینہ پہلے میں نے اسے آٹا لینا یوںز کیا وہ بھی کرسپی آلو والا پراتھا اور آسان پراتھے میں نے وائٹ آٹا یوںز کیا تو زیادہ تر جنہ ہم لوگ نہیں کھا سکتے وہ آٹا تو یہ میں لالٹی کا بنا دی اس کو ہم نے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے دیکھا 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 مہین سل کا ہے یہ دیکھا روٹی آپ نے بے لی دوسری بھی بے لنی ہے اسی طرح بے لی اور دوسری روٹی بھی اس میں ہم نے کیا کرنے یہ دل دل والا میزہ جتنا آپ شامل کرنا چاہے اتنا شامل کر لیں کم ڈالنا ہے کم ڈال دیں تو ڈھائی ٹی بل سو میں نے ڈالا ہے آگر کم شامل کرنے یہ تو کم بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے روٹی رکھنے ہی دوسری ملی بیلی جو نکل رہی اس کو واپس کر دے اس میں زور زور سے دبا دیتا کہ روٹی کھو لے رہی ہیں چکے اب ہم نے کیا کرنا تھوڑا سا خشکہ اس کے اوپر تھوڑا سا خشکہ اس کے اوپر اس کو اسی طرح بین لینا ہے ڈیشو مار لیا تاکہ وہ چکنا ہو جائے تھوڑا سا نا توا آئے تاوے پر چلتے ہیں پھر یہ دیکھیں بیلی میں نے آجائیں یہ دیکھیں پتہ نہیں آسان پراتے میں مجھے کسی نے بولا تھا کہ چکی کے آٹے کی روٹی بنا کے بتائیں تو ان کے لیے یہ میں بات بتا دوں کہ چکی کا آٹا مجھے ہوش بھی نہیں ہے کہ جب سے ہم لوگ چکی کا آٹے کھا رہے ہیں اور روٹی اسی کی بنتی ہے اور سہر بھی اسی کی ہے وہ تو میں نے ایسا ہی کہا تھا کہ چلو اس کی خوبصورتی اب دیکھیں گئے اس کی تھوڑی خوبصورتی تھوڑی چھ کم لگے گی کیونکہ تھوڑا سا کالا کالا سا ہوتا ہے اور کئی لوگ چکی کا آٹے میں سفیداتا ضرور مکس کرتے ہیں یہ مکس نہیں ہے یہ پیور چکی کا آٹا ہے جس کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کے لیے آلیا کے لیے نہیں ماشاء اللہ سے اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو بنایا ہوتا ہے ایسا کہ وہ ہر چیز میں سیٹ ہو جاتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہلکا سا پیچھے کا سیکھ لگ جائے میں جو اینا آئل استعمال کروں گے کیونکہ گھی کا نہیں بنائیے گا آئل کا بنائیے گا اس میں آئل شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا کئی لوگ کہتے ہیں کہ آگ پر پراتھا کیوں بنایا ہے آسان پراتھے میں مجھے کمیٹ ہے کہ آگ پراتھا کیوں بنایا ہے آگ میں جرا سیم ہوتا ہے تو کیا سورج کی روشنی پر بناؤں یہ تو آلے لوگوں کا اچھے اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیں اچھے یہاں پر اوئل جو ہے نا میں آپ کو پہلے بھی پراتھے میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پر میں اوئل نہیں لگاتی اس کو میں پلٹ دیتے ہوں جو اوئل تبیر پر ہوتا ہے وہ اس کو لگ جاتا ہے اچھے طرح میں نے سیکھ لیا ہے اور اوئل بھی زبردس کر دیا اس نے پراتھے کو خوشپو بھی بہت اچھی آرہی ہے ماشاءاللہ سے اب یہ جو حصہ نا یہ تھوڑا کچھا بھی ہے اور اس کو اوئل بھی نہیں لگا اب کیا کرتے ہیں جو اوئل ہم نے تبیر پر رکھا ہے مطلب تھوڑا بہت وہ اس کو لگ جاتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈارک کلر کا ہوگا پراتھا لیکن سہت اسی یہ ہی ہے مجھے بار بار اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کہ سفیاداتے کا لوگ پسند کرتے ہیں ہاں دیکھنے والے اگر میرے ویورز ہیں جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں ڈیلی تو ان کو تو نہیں ایسا لگے گا وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے لالاتا بھی ٹھیک ہے اس کو ہم پسلا ہی سا تھوڑا سا پکائیں گے یہ پراتھے کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیچھے کا حصہ بھی پک گیا اچھا آگے کا حصہ بھی پک گیا پچھے کا پک گیا اب میں آپ کو بتا جاتیوں یہ دیکھیں کتنا چھپک ہے کرما کرم ٹھیک ہے اب اسی طرح میں تمام پراتھے بناتی ہوں تو پھر میں آپ کو ملتی ہوں تھوڑے دیر کے بعد یہ دیکھیں سیکنڈ روٹی جو ہے وہ میں نے بنا لی ہے یہ بھی بن گئے اب میں تیسری کی طرف آ رہی ہوں دل تو چاہ رہا تھا آپ کو ساری روٹیاں بنا کے بتاؤں لیکن وہ نا ویٹیوز ہوئی یہ دیکھیں تیسری روٹی میں نے تاوے پر ڈالی ہے تو یہ تو ہو گئی دو یہ دیکھیں پہلی اور دوسری بہت گرم ہے ابھی تو تو اب کیا کرتے تیسری روٹی پکا رہی ہوں اور باقی کی انشاءاللہ میں بعد میں کیونکہ یہ گرما گرم اچھی لگتی ہے زیادہ تر پکا کے رکھنا ٹیفن میں رکھنا مناسب نہیں لگتا کیونکہ پھر تھنڈی تھنڈی اچھی بھی لگتی تو جیسی آتے ہیں گھر والے تقریباً تو پھر اس ٹائن پہ ہم چینہ گرما گرم بنائیں گے ابھی میں نے فیلحال تین بنا کے آپ کو بتا دی یہ دیکھیں تیسری روٹی بھی پک گئی یہ تبے سے اتار لو اور چینہ چولا بن کر دی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایک روٹی یہ دو روٹی یہ پہلی تینوں ہاشارہ زبردست بن گئی اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کیونکہ مجھے تو خوبصورت لگ رہی ہیں جو لوگ اگر لالاتا پسند کرتے ان کا بھی خوبصورت لگے گی تو یہ ہے کہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اچھا اب ان کے نام لے لوں ایک منٹ میں بھول جاتی ہوں میں نے کوپی پہ لکھے ہوئے تھے نام احمد شیخ میاں کاشیف زوبیا شرجیل سونیلا سانیہ شریف آپ کے نام یہ رسیپی کی ہے میں نے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور ویسے بہت مزیگی لگی مجھے پتہ ہے نا میں نے دال ٹیسٹ کی تھی اچھا میں پنجاب دی دست لگیا کہ مادی دال میں لے سی ایک پانا انہوں میں پیوئے سی کھنٹا اور سبادی دون تے حل دی پاکے میں دو دو چنچے اوبال لے سی اچھا جی دو اوبال کے مادا پانی سٹے میں نے نون تھوڑا کٹ لے گیا میں مسالیاں ویسے نمک تھوڑا دوبارا پا لے سی ہراتانیا پدینیا کٹی دیا مرچاں ہریام مرچاں جوین سکا تنیا زیرا گرم مسالیاں لسان ادرگڑا پوڈر پیسٹ پا لے پیسٹ پا لوں اور چوپر سے چلایا زیادہ بریق بھی نہیں کیتی میں تھوڑی میں تاندہ ساں کس رو بھی دیکھو ایس رو بھی پیسٹ پا لے پیسٹ پا لے پھٹا لے پھٹے گی ٹھے بھی پکے گی ٹھے اچھا کیتا سا بات تسی رائیتے کھاو اور انو سالانی کسی دن کھاو نہیں کیونکہ تسی سالانی کھاو پھر ادا اوریجنل جو ٹیسٹ ہے مرچا دلتا پراتھا وہ تسیس نہیں جترہا ہوئے گا جیسا ہالو گوشتھ لے کھا رہے ہو یا کددو دن کھا رہے ہو یہاں کسی دال دینا کھا رہے تو نہیں ایسی نال نو ایدنو رائے دینا کھاوا دیکھو رائے تو اس میں نے مرچا مالا بڑا اکرا رہا تو رائے دینا کھاو تو منو ضرور دواؤں چی یاد رکھنا انو ڈھکے رہ تو خوبصورت یہاں ٹھیک ہے اس میں ان کے چکے دا سکتا منو ضرور دواؤں چی یاد رکھنا ٹرائے کرنا اللہ پیچھ